ہائے فرنٹس مائی نیم اس کمال اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایور گرین گارڈن پر آج کا ہمارا ویڈیو ہے دوستو ڈہلیا کی ایک کیرٹیپس کے اوپر دیکھئے میرے دوستو میرے ڈہلیا کے پلانٹ ہے یہ کتنی اچھی طریقے سے گروہ ہوئے ہیں کتنی اچھی طریقے سے پھلے اور پھولے ہیں یہ وہی ڈہلیا کے پلانٹ ہے جن کی میں نے ریپورٹنگ ابھی کچھ جنہوں پہلے ہی آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کی تھی اس میں سب سے ڈہلیا کی مین کیرٹیپس میں سب سے زیادہ مین رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی پلانٹس کی کیرٹیپس میں سب سے مین رول جو ہوتا ہے اس کی پورٹنگ مکس کا ہوتا ہے دوستو اگر پورٹنگ مکس اچھی ہے اور پورٹنگ مکس صحیح سے منی ہے تو پلانٹ گروہ کریں گے اچھے اچھی فلاوبرنگ دیں گے دوستو اگر پورٹنگ مکس میں ہی گربڑی ہے تو پلانٹ کا گروہ ہونے میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو یہ دیکھئے میرے چار پھولوں والا ڈہلیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے جب ریپورٹنگ کری تھی اس میں ایک ہی پھول تھا چار پھول آ چکے ہیں اور کتنے کتنے بڑے سائز میں آ چکے ہیں ریپورٹنگ اور پورٹنگ مکس میں میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ڈالی تھی دوستو وہ میری ویڈیو زیادہ سکسس نہیں ہوئی وہ صرف اس لیے نہیں ہوئی ہے میرے دوستو مجھے نیا نیا یہ دیکھئے میرے پلانٹس پھول کتنے اچھے سے گروہ ہوئے ہیں سب طرف سے بہارے انگل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے کتنی بڑی بٹس لگی ہوئی ہیں دوستو سب سے زیادہ مین رول جو ہوتا ہے وہ پورٹنگ مکس کا ہوتا ہے دوستو پورٹنگ مکس اگر اچھی ہے تو پلانٹ کو گروہ ہونے میں مدد کرے گی اچھے سے پلانٹ گروہ ہوں گے بڈنگ دیں گے فلاور دیں گے دوستو میں نے جو پورٹنگ مکس کی ویڈیو اس سے پہلے یوٹیوب پہ پیسٹ کی تھی آپ کے سامنے کوئی فیک ویڈیو نہیں تھی میں نے ریل آپ کو بنا کر دکھائی ہے وہی پورٹنگ مکس ہے دوستو اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی بھی فٹیلائزر کوئی بھی کوئی چیز یوز نہیں کی ہے ابھی تو صرف وہی پورٹنگ مکس کا کمال ہے آج میں آپ کو اور جو فٹیلائزر یوز کروں گا وہ بتانے جا رہا ہوں میرا نیچے یہ فٹیلائزر لکھا ہوا ہے اس کو یوز کروں گا یوز کر کے دکھاؤں گا آپ کو آپ کو بتاؤں گا کیسے کر کے اس فٹیلائزر کو یوز کرنا ہے دوستو وہ پورٹنگ مکس میں نے اس پورٹنگ مکس اگر وہ پورٹنگ مکس کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہے دوستو تو میں نیچے ڈسکرمچر میں اس کا لنک دے دوں گا اور اوپر آئے وٹن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں دوستو اس پورٹنگ مکس کے بارے میں جو بھی ویڈیو جو بھی جانکاری آپ کو لینا ہے میرا ویڈیو دیکھ لینا پورٹنگ مکس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے دوستو کسی بھی فلاور کے پلانٹس میں کسی بھی پلانٹس میں پورٹنگ مکس کا بہت اہم رول ہوتا ہے یہ دیکھئے میرے دوستو کتنے کتنے چھوٹے سکھے وال سات انچ کے ہی گملے میں میں نے اپنے پلانٹس لگائے ہیں جو گملے میں نے ایمازون ڈاٹ کام سے بائی کیے ہیں دوستو یہ صرف مجھے پندرہ روپے کے آس پاس کا پڑا تھا دوستو اس پورٹنگ مکس کی آپ اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں دوستو تو وہ ویڈیو نیچے ڈسکرمس میں میں نے لنک دے رکھا ہے اس لنک سے آپ کو سپورٹنگ مکس کی ویڈیو دیکھ لینا دوستو وہ میڈیو میری ابھی سکسس نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں نیا نیا یوٹیوبر ہوں دوستو مجھے ویڈیو بننے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ صرف آئیڈیو کوالٹی کے اوپر دیکھی جاتی ہے یوٹیوب پہ سچا ہی نہیں دیکھی جاتی اس لیے اس کی آئیڈیو کوالٹی زیادہ بڑیا نہیں آئی تھی لیکن دوستو آئیڈیو کوالٹی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں لکھ کر بھی ڈالا ہے کونسی چیز کتنے پرسینٹ اس پورٹنگ مکس میں یوز کرنا ہے دوستو یہ میرا اپنا گارڈنگ کا انوباب ہے دیکھئے میرے ڈہلیا پلانٹس کتنے سے اچھے اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں سب سے مہین بات ہے ڈہلیا کو فل سنلائٹ بہت پسند ہے دوستو اس کو فل سنلائٹ میں ہی ناف شپٹ کریں جب بھی کبھی بھی آپ پلانٹس لائیں اس کو چار سے پانچ دن تک جو ہے وہ کسی شیڈی ایریا میں رکھیں جہاں پر دھوپ نہ آتی ہو لیکن سورج کی سنلائٹ آتی ہو اب میں آگے آپ کو دکھا ہوں گا کہ کان سے اس کی حساب سے وہ فٹی لائزر یوز کرنا ہے آپ کو فٹی لائزر دوستو میں دینے جا رہا ہوں وہ ہے این پی کے ٹرپل نائنٹین این پی کے انیس 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 پرسنٹ نائٹروجن ہوتیز میں انیس پرسنٹ فاس پورس اور انیس پرسنٹ پوٹاشیم ہوتا ہے دوستو اس میں کسی بھی چمچ یا کسی بھی ایس پانچ آپ کو پانچ ایمل کے آس پاس ایک لیٹر پانی میں ڈالنا ہے میں نے ایک لیٹر کی بوتل دو لیٹر کی میرے پاس بوتل ہے اس میں میں نے آدھا لیٹر ایک لیٹر پانی بھر لیا ہے دوستو اب اس میں میں این پی کے انیس انیس ڈالتا ہوں دوستو جبھی بھی کبھی آپ این پی کے انیس انیس یا کسی بھی فٹی لائزر کا یوز کریں تو سام کے وقت ہی کرنا چاہیے سام کے وقت میں یہ جو ہے فٹی لائزر اچھا ورک کرتا ہے رات بھر موسم تھنڈا رہتا ہے اس لیے فٹی لائزر میں تھوڑی سی جو گرمی جو ہوتی ہے اس فٹی لائزر کی گرمی کو رات کے اندھیرے میں رات کے ٹھنڈک میں پلانٹ پر اتنا اثر نہیں کرتی ہے دوستو یہ کیمیکل بیس فٹی لائزر ہیں آپ اس کو پندرہ دن کے انترال میں ہی استعمال کریں دوستو پندرہ دن سے پہلے کوئی بھی کیمیکل فٹی لائزر یوز نہیں کرنا چاہیے دوستو دوستو اچھی طریقے سے پلانٹ کو نہلا دینا ہے ایک پانی میں گھلنشیل فٹی لائزر ہے جو پانی میں اچھی طریقے سے گھل جاتا ہے دوستو کسی اسپیریر کی مدد سے آپ کو اس کو اچھی طریقے سے بھوگو دینا ہے بلکل پلانٹ کو تر کر دینا ہے اتنی حساب سے دینا ہے کہ آپ کا جو بھی پتے جو بھی ہے سارے پتے اور کلیاں اور فول جو بھی ہے سارے یہ بھیگ جائیں اچھی طریقے سے دوستو اس حساب سے آپ کو فٹی لائزر کو یوز کرنا ہے اس حساب سے آپ کو اسپیریر کرنا ہے دوستو این پی کے ٹرپل نائنٹین دوستو میرے گارڈننگ کا انوبہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میرے دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو دوستو میرا چینل لیا ہے مجھے بھی آگے بڑھنے کا موقع دو دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا میرے دوستو اور یہ سب طرف سے آگے سے پیچھے سے جس طرف سے بھی آپ کو موقع لگے اس کو بھگونے کا چھوڑیے گا نہیں دوستو ڈہہ لیا ایک لو کے پیلانٹ ہے دوستو اب جو بچا ہوا جو پانی ہے میرے دوستو اس کو ہم اسی میں ہی نیچے جڑوں میں دے دیں گے جڑوں سے بھی فٹیلائزر پہنچنا چاہیے اور پتھوں سے بھی پتھوں سے جو ہے آپ جو بھی فٹیلائزر پتھوں کے سابسپری کرتے ہیں تو جھڑ سے فوراں جو ہے پیر جو ہے اس کو ابزور کر لیتا ہے جڑوں سے پہنچنے میں روٹ تک جارہ ٹائم لیتا ہے پیر اس لیے اس کو جڑوں گئے اور پتھوں میں دونوں طرف سے دے سکتے ہیں انپکی انیس انیس دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیج کے بتائیے کیسی لگی میری ویڈیو ٹھینکس پور بوچنگ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ